بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیف کڑائی گکر میں بہت آسان ریسپی کے ساتھ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو جی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ چیزیں لیئے ہیں وہ سمپل سی ہیں جو ہمام طور پر ڈالتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ ایک کلو گورس لی ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے ساتھ میں میں نے یہ کچھ مسالے لیا ہے دو کڑی پتہ ہے گرم مسالہ میکس ہے دو چمچ دارچینی کے ٹکڑے ہیں دو تین ایک بڑی علائچی ہے یہ میں نے لہسن لیا ہے کچھ ساتھ میں تین سے چار ہری میرچ ہیں دوٹ مارٹر ہے اور ساتھ میں نمک میرچ اور حلدی ہے ایکسٹرائز میں میں نے کوئی مسالے ایڈ نہیں کیے ہیں اور اس میں بس یہی چیزیں جائیں گی گکر میں ڈال لیتے ہیں ہم گوٹس کو اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے لہسن اور ہری میرچ لہسن کے جو ہیں آٹھ سے دس پیس تھے بڑے بڑے اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا تھا ویڈ میں سے یہ دو ٹمارٹر ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ جو مسالے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یعنی ساری چیزیں جو ہے ہم گکر میں ہی ڈال لیں گے بہت آسان سی رسپی ہے اور اگر کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر دیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے لائک لازمی کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے کہ میں نے اتنا مزے کا جو ہے بیف کیسے بنائے ہیں اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اس کو میں کر دوں گی اچھے سے مکس پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے تقریباً ایک گلاس جو ہے پانی کافی ہوتا ہے کوکر میں نے بند کر دیا ہے پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو کھولا ہے یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے آپ اس کو توڑ کے دیکھ سکتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں سے کڑی پتہ جو ہے وہ میں ریموو کر دوں گی باقی اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں میں نے ڈال رہی ہوں آئل آئل میں نے ایک کپ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے گوشت کی کونٹیٹی کے مطابق جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو یہاں پہ بھونا کھوٹا گرم مسالہ جو ہے وہ آپ ایک چمج ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کورما مسالہ آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایکسٹرا کوئی مسالے وغیر آئیڈ نہیں کی ہیں بس میں نے دو ہری میرچ آئیڈ کی ہیں مجھے پسند ہے سو اس لئے میں نے ڈالی ہے گوشت مہر اچھے سے بھون چکا ہے اب میں نے اس میں دھنیا آئیڈ کر دیا ہے اور اگر کسی کو ادرک پسند ہو تو آپ اس کو باری کٹنگ کر کے وہ بھی یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں ہمارا جو بیف کڑا ہی ہے وہ برن کے تیار ہو چکی ہے ککر میں اور بہت آسان ریسپی کے ساتھ ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی بہت سیمپل سی ریسپی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ویڈیو پہ آتے رہا کریں میں اس طرح کی سیمپل سی اور آسان سی ریسپی آپ لوگ کے لئے لاتی رہوں گی کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہماری ریسپی کیسی لگی یابلوں کی طرف سے ہماری حوصلہ افسائی ہوتی ہے تاکہ ہم اس سے بھی زیادہ اچھے سے یابلوں کے لئے لاسکیں لائک کر دیجئے میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ